حضرت ابو سعید عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں بغداد میں حضور غوث پاک کا کلاس فیلو تھا غوث پاک کے ساتھ پڑتا تھا میں ایک میں تھا ایک بڑا ذہین سٹوڈنٹ تھا اس کا نام ابن سکا تھا ہمارا کلاس فیلو کہتے ہیں بغداد میں ایک بزرگ آئے شاہ محمد غوث ان کا نام تھا اس زمانے میں بھی شاہ غوث نام کے بزرگ تھے میں آپ کو کچھ ساڑھے نو سو ہزار سال کے قریب کی بات بتا رہا ہوں کہتے ہیں ہمارا ارادہ بنا چلو اللہ کے نیک بندے کی زیارت کر رہا ہے ہم چلے تو رستے میں ابن سکا کہنے لگا لوگ کہتے ہیں کہ وہ بابا آ بھی جاتا ہے غائب بھی ہو جاتا ہے میں تو ولی تب مانوں گا جب میرے سوالوں کے جواب دے گا میں پہلے جاؤں گا آزمائش کروں گا یہ جو لوگ ولی کی آزمائش کرنے جاتے ہیں یہ پہلے خود تو دیکھ لیں کہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں میں حاجتا ہے کہ اس قابل نہیں کہ میں کسی کو دیکھ کے بتا سکوں کہ یہ بندہ کامل ہے کہ نہیں لیکن آزمائش کرنے چلے جاتے ہیں پہلے دیکھوں گا پھر جا کے کچھ کروں گا تو اس اتنی پوزیشن ہے کہاں سے وہ نظر لاؤ گی ولی را ولی می شنا شیخ صاحبی کہتے ہیں ولی کو جاننے کے لیے تو کسی ولی کی ضرورت ہے وہ بتائے گا کہ ولی بھئی کاریگار یہ بتائے گا بندہ کاریگار ہے کہ نہیں کہ اناڑی نے بتایا ہے یہاں اناڑی کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں دی ولی تجھے کیسے بتا چلا فرماتے ہیں وہ ابن سکا کہنے لگا پہلے دیکھوں گا اگر میری سمجھ میں بابے نے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دینا تو ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا ابن سکا نہیں یار اس طرح نہ کہہ سوال تو بابا جواب دے ہی دے گا لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ ایک دو سوال پوچھوں گا پھر پتہ چلے گا کہ بابا کس کاغل ہے کہتے ہیں ہم دونوں باتیں کرتے رہے حضور عبدالقادر جلانی سوڑن تھے وہ زمانی میں چوپ رہے ہم نے کہا کہ آپ کیا کریں گے کہنے لگے میں نے نہیں سوال کرنا میں امتحان لینے نہیں جا رہا میں تو اللہ کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا تو دیارت کرنے جا رہا اور رب کا بندہ سمجھ کے حضور کا غلام سمجھ کے جا رہا میں کوئی امتحان لینے جا رہا نہ بھی بابا سوالوں کا جواب دے تو مجھے انشاءاللہ اللہ کا بندے کے دیدار کا سواب مل جائے گا میں جا رہا ہوں میں نہیں تمہارے رٹے میں جاتا ہوں کہتے ہیں ہم تینوں پہنچ گئے جب ہم اندر گئے تو بابا جی اپنی نشست پہ کوئی نہیں تھے وہ چل کے نہیں آئے اچانک ہمارے ہم نے آنکھ جب کی تو بابا جی ہمارے سامنے موجود تھے سلام لی تو وہ تو جلال میں آگئے کہنے لگے ابن سکا تو کہتا تھا کہ بابا کوئی سوالوں کا بابا کوئی سوالوں کا جواب نہیں آئے گا جا میں تیرے اندر کفر کی بو محسوس کر رہا ہوں دیکھیں بزرگوں کے مہت یہ نہیں کہا تو کافر ہو گیا فتوانی جڑا کفر کی بو آتی ہے تیرے اندر سے اور کابو صحیح تو کہتا تھا پہلے آزماؤں گا جا تو بھی دنیا دار ہو جائے گا اور پھر کہتے ہیں عبدالقادر جلانی کی طرف نظر اٹھی وہ پیار سے گئے تھے تو بابا جی کا جلال ہم نے ان کی طرف دیکھا تو بابا جی کو پیار آنے لگیا اٹھ کے اندر پر عبدالقادر جلانی کے پاس گئے مات تھا چوما کہنے لگے بیٹے میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا پر اس بغداد میں ایک وہ وقت بھی آئے گا جب تو منبر پہ بیٹھ کے اعلان کرے گا کہ ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم آئے گا تو نے یہ پیار کیا میرے ساتھ فرمایا بیٹا میں جب تک رہوں گا تیرے لئے دعا کروں گا حضرت ابو سعید عبداللہ کے پھر ایک وقت آیا کہ ابن سکا بہت بڑا عالم بن گیا پر علم پڑے دا مان نہ کریے مات تاکھی میں پڑے آ او جب بار کہار صداوے مت روڑ دے میں دودھ کڑے آ کہنے لگے پھر وہ وقت بھی آیا کہ روم کے عیسائی بادشاہ کے دربار میں ملازم ہو گیا وہاں کچھ لکھنے پڑنے کی ڈیو ٹیو سے مل گئی اور بڑی ڈنگیں مارنے لگا کہ میں روم کے بادشاہ کا وزیر بن گیا ہوں پھر ایک وقت وہ آیا کہ روم کے عیسائی بادشاہ کی لڑکی پر عاشق ہو گیا کہنے لگا میرا نکاح کر دو تو بادشاہ کہنے لگا تو عیسائی ہو جا میں کر دوں گا کہنے لگے پھر وہ عیسائی ہوا پھر ہم نے اس کی وہ حالہ دیکھی کہ اس کے موں میں کیڑے جاتے تھے اس کے ناک سے نکلتے تھے کیوں بخاری مسلم کی متواتر درجہ کی عدیس رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے من آدلی ولیان فقد آزمتو بالحرب اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف علانے جانگ ہے تو جس سے اللہ جانگ کرے یہ بخاری مسلم ہے متواتر درجہ اللہ جانگ کرے وہ مقابلہ کر سکتا ہے لوگوں نے بغز پا لے ہوئے علیاء اللہ کے بغز پا لے اور پھر کہتے ہیں بچ جائے اور دیکھو دنیا دیکھے وہ کہتے ہیں میرے پر بڑا مال آ گیا فرمایا کافر ہو کہ مرا جب دنیا سے گیا کافر ہو اور ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں مجھے بھی یمن کے بادشاہ نے وزیر بنا لیا دولت میرے کانوں تک آ گئی میرے بچے لاکھوں میں کھیلتے ہیں پر میں منتیں کرتا ہوں اس طرح کی میری پوزیشن بن گئی کہ دنیا ہی دنیا رہ گئی لیکن درد رخصت ہو گیا کہتے ہیں ہم اس کیفیت میں تھے تو اچانک بغداد میں اعلان ہوا کہ غوث پاک جلانی کا ممبر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ دور دور سے زمانہ آتا ہے اور پھر میں نے اپنے کانوں سے سنا انہوں نے اعلان کیا بھئی ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم آئے گا تو لوگ کہنے لگے یہ کیا ہے میں نے کہا یہ ولیوں کی محبت کا نتیجہ یہ نیک بندوں کی محبت کا نتیجہ ہے ریزلٹ